اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ جائے نہیں پڑی سیندی عزت سلوات پڑی کرو اللہ علیہ وسلم محمد وعالم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قشف القربان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیقل حسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجاب عم المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما اللہ مومنین دے نیکی را دے پورے فرما اللہ جو مریض سیحت اطاف فرما اللہ جو قید چن رہی اطاف فرما جن اندے بیٹے کوئی نہیں بیٹے اطاف فرما جن اندے ہند زندگی اندر آز فرما چود اندے منن وال اندی حفاظت فرما ازاداری دی ازادار اندی حفاظت فرما ان اندے دلن جتنیا نیک آرزواں ہند پوریاں فرما منگن واسطے کم از کم حد صدقیتے کرو کیے خیال یہ میرے وڑے بھائی اندی میں انہا کل کوئش آمنگا تو میں آکھ ہمیں کو دے ہو فاکر ہمیں ہاتھ سدھا کر جنا بھیرا دے گو میں ہاتھ ہی کرنا تو اوہی اکسی ہاتھ سدھا کر جو گھن نہیں تھا تے تم اون دے گو سدھے نہیں کرن دا جہاں دے گو علی کرن دے مالک کہن دا محتاج نکرے میرے اللہ چود اندے منن والے صرف تیرے محتاج بانیان دے صحیح میند قبول فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما پوری انجمن جتنے ارکان ہن جتنے بانیان ہن سارا دی فاظت فرما خارج قبول فرما عجر کسیر طاف لکھان دی حقہ دعائے وارث دا ظہور فرما زیارت دے قابل منعا زیارت و مشرف فرما دعاوان دی قبولیت وست مل کے سلوات پڑو سارے اللہ توجہ ہے بابا جی حکم دی تعمیلی جناب میں حاضر ہو گیا جی تھوڑا بھی دیدار ہو گیا جی مومن کو دیکھنا بھی سواب ہے عقیدت نال دیکھو مومن کو تاہی سواب ہے سواب تھوڑا راہ کھڑا دے دائے اگر تھوڑی کوئی ترتیب بنے تھا میں کو مولا دے پاک ممبر دی کہ سمیں تو سواب تو بچنا چاہویں تاہی نئے بچ سنگ دا مہربانی جناب لمبے ہو گیا جی بسم اللہ سواب تھوڑا راہ دے دا کھڑا جی کی خیال ہے جی کوشش کیتی کرو سواب حاصل کرنا چاہیے دائے جی مجلس یہ مسجد ایچ میں دے اتہاں بندہ وضو کر کے بہترین پاک کپڑے بہترین لباس پاکے برش کر کے مسوا کر کے وضو کر کے بھنکے مسید ہی سائیں بھنیے کوئی فید ہے اسے بجڑہ کام کرنا ہی مسید ہی جوتا تھی یہی نہیں مسجد دیوچ صرف ذکر کرنا ہے اور ذکر بھی اوہو یہ مسجد ایچ بندے گاہ نہیں کریں دے بیٹھے ہوں دیں جی مسجد ایچ میٹنگ تھی اندھی پہ یہ جی یہ من ہے اگوہ تختیارات ہوں دیں تو بندہ بیٹھا رہا جی ورنہ ویسے من ہے کوئی سننے پہ ہو جا نہیں ہے جی بسم اللہ حکم لتنے سرکار وفادہ سے سرکار وفادہ نے میرا اپنا توسو لے جی یہ سمجھو میرے حصے دے سردار ہیں جی حصے تو مراد ہے بھئی کئی بندے آدھیں بھئی تکبر کریں دے سے کئی بندے آدھیں بابا جی میں مولا دی قسمیں تکبر تم مراد ہے بھئی منتہ نہیں کریں دا میں کہن دیا کوئی علمہ والے جیدہ ہی ترسامیں ہون دی منت کریں علمدار شاہ سبار یک سباہ کے پرازنہ ڈائے ہے ملے والے فرمے خوشی تھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں دو گالی تھی عمل کر خوشی چاہیتی ہے مولا پہ آتے چاہیتی ہے دو گالی تھی دو ہزار دو لکھ نہیں صرف دو گالی دو تھی عمل نہیں کر سکتا میرا مولا فرمائے دو گالی تھی عمل کرتے خوشی تھی زندگی گزار مولا او کیڑیاں صحیح فرمائے ہیک شکوا کہیں تا نہ کریں اگو مولا پہ فرمائے نبیہ امید کہیں تے نہ رکھیں جو نان دے سیوان سیادہ بیدی سیادہ بیدی سیادہ بیدی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی عقیدہ ہر کہندہ ہکو ہوندے بابا جی میں بسم اللہ جی بسم اللہ جی عقیدہ ہر کہندہ ہکو ہوندے بچو تھوڑا جی فرق ہوندے وہ بچو جا کی دا جیندہ ہوئے نہ تو وہ سمجھیں دا یہ تا غلط ہے غلط ہوندہ کوئی نہیں چلئے ہی تو وڑی مثال میرے کہنے ہوئی کو نا جی میں ابو ذر سلمان کو غلط سمجھیں دا ہی لیکن وہ ہے نہیں صحیح پہ فرمائے دیں نا ابو ذر کو سلمان دے کی دے دا پتا لگو انہیں قتل کرنے ہوئے ابو ذر کو سلمان دے اکیدہ دا پتا لگو انہیں اکستو تا مش رکھیں ہوئے یعنی اتنا فرق ہے گو لو ہوندہ 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 ہے اکیدہ ہکی ہوندہ ہے بھئی وہ ہی شیر ہے سہی قطے دی میرے خلصتہ رہے میں کو جو ہر شیئے علی چاڈین دے میں کیڑی شیئے وانی خدا تو منگاؤں انہوں دا مطلب ہے نہیں جو میں خدا دا من کر رہا خدا دا بندہ تک کو وہم پہ وین دے بھئی یہ تو صرف علی کو المنگ دا کرنے گی انہوں دا مطلب ہے نہیں کہ میں منینہ علی خالق علی مخلوق ہے وہ خالق ہے میں منینہ علی وہ کو سیدہ کرنے دے بھئی یہ تو کیسے یاد ہے نصاف میرا دوست ہے ہمالا زندگی بھلکہ بھیرائے ہمالا محفوظ رکھے کراچی دن وہ بھئی فرمائے دے پین کہ میں جہاں زواری تے ویندہ میں کوششے نہ منگ دا اسہ منگ دا صرف شہباز کلندر کھولا اتھا صرف پرسے واسدے ویندہ آئی 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 آئیؐ حالی شہباز کلندر پانک کو المنگنان متعلابے نہیں جو خدا ہے نا 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 پتہ لگ دہنے فلان دے قریب بندہ ہوں دے کل منویندہ تہے چودہ کو خدا نہیں منہ دے خدا دے بالکل قریب منہ دے جتنا یہ قریب ان کوئی کوئی نہیں تو سنو دے پہا ہو جا نہیں اصلا مطلب ہی ہوں دا منتہ ہو توجہ ہے جا نہیں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاس چودہ دے علم دا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا علم کتن ہے کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اچھا علم دا اندازہ تاں تھی جو بندہ وہ بولے یا علم دیا گھل کرے یا گھا پھیلاوے اگو چودہ دے علم پھیلاوان دے طریقے ہی وکھرے وکھرے انہوں دے اصلا طریقے ہی ناہیں گن سنگدے علم دا کی میں پتہ لگے سوچانچ پہ گئے ہو پڑھاوان ہوندے کہہ دیتے چندتو جو ہے بھئی کوئی بھی پڑھے تا کہہ دا بہا میں کوئی مجتہید بھی ہے نا کم مدالف تاں شروع تیندے کوئی سنو دے پہا ہو جا نہیں ایمہ ہوندے نا مجتہید بات ہی سنجھ بڑھنے دا پہلے کہہ دے تاں شروع تیندے یہ میں نے چودہ کہہ کو پڑھا ہمیں تاں کہہ دے تاں نہیں پڑھنے واقو نصیب ہوندے بندے دے ویچ نصیب ہی نہیں ہوندہ میں نے مولا فرمائے نصیب تاں نراز نہ تھی اگر نصیب تاں مٹھچ بندے اپنے آپ کو تباہ کر تیری مرضی اپنے آپ کو عباد کر تیری مرضی ہی میں میرا مولا ٹو رہنے سے بندے بیٹھے انتے میرا مولا رکھ گئے ہیک بندہ ویچ بیٹھا ہوندے بلیار بولنے اللہ میرے مولا فرمائے یہ خام خال ہے انتا بیٹھیں اے قرآن پڑھ چاہ وہاں کہ میں کوئندہ نہیں این اللہ نگاہ ونال دیکھ کیا دن پڑھا ماں اس آگے جی اگے موڑ تو کوئی نہیں تو سنیدہ سوڑا آکھ ہے جو پڑھا ماں میرا دل بڑھ گے جو میں پڑھا اور مولا فرمائے میں نہ قیدہ چاہ گے مولا فرمائے جے پڑھنا چاہنے تو ہاتھ رے اوہ دے میں ہاتھ و دے اولی لمر حجت خدا یارا امامن دے بابے میرے ہاتھ تھی چاہت پائے تھوڑی دیر بعد حسنائن دے بابے جدہ ہاتھ چھوڑے میں حافظ قرآن آمین ہاتھ ہی تھا ہی رامن ترسا جیڑھے پڑھائیں دے ای میں ہنو پڑھے کی میں ہنو میرے بانی جلاب میرے بانی جلاب مولا علی علیہ السلام نے زبان چوسی ہے رحمت کل دی بھائی جان زبان چوسی ہے تھکے تو نہیں میں تو انہوں نے چہرے ڈیدہ کڑھا جی تھوڑے نہیں بھائی سرکار علی علیہ السلام زبان چوسی علم گدہ جی حسن مجتبہ علیہ السلام نے زبان چوسی نانے کل علم گدہ کریم کربلا نے زبان چوسی نانے کل علم گدہ انہوں نے علم کتنا ہوسی پتران دے بارے تا رسائے نہیں سنگ دے تے بیو دے بارے اتنا رسائے سنگ دے جو باب العلم جیڑا حضور دی زبان چوسی او باب العلم بنوین دے کتنا علم ہے میرے مولا علی کو لوں باب العلم توجہ ہی یا نہیں ہی میں ہے تھک دے پہے ہو باب العلم ہے حسن این پاک دا کتنا علم ہے نہدہ سا سکتے حسن مجتبہ علیہ السلام دا علم نہدہ سا سکتے کریم کربلا دا علم کتنا ہے حسین علیہ السلام کو تھا ہر کوئی منے دے شبیر آدے او کوہن جے کوہر فرقہ نہیں جے کوہر غیرت مند منے او کو حسین آدے جے بسم اللہ توجہ ہے جنہا ہے بھئی ہارے بندہ منے دے غیر مسلم منے دے بابا جی سیکھ کرار منے دے سارے فرقہ لے سارے منے دے حسین کو ہر کوئی منے دے حسین دا علم کتنا ہے نصیر الدین گورڑی والے انہوں نے جملہ میں ایک بڑا چل گیا اوپے فرمائے دیں کہ لوگ حیران تھے کڑے جو امام حسین کربلا کیا کر دیتے وہ کہ کچھ بھی نہیں کیتا تو میرے حسین کو جان دے نہیں کربلا دیکھ کے تھے حیران تھی گئے کیا کر دیتے کیا کر دیتے وہ کہتے کوہ نہیں پتا شبیر علیہ السلام پیر دی ٹھوکر مارے کئی کربلا نظر آمے جے بھی سنے نعرے تو لگ دے بس کرا حاضر ہو بھئی زبان چوسی علی علیہ السلام اتنا علم بابو لے حسین علیہ السلام زبان چوسی حسین علیہ السلام زبان چوس کے علم کتا چوڑھن دی گل نہ پکرے صرف انہیں ترہی ہستے دی گل پر انہ زبان چوس کے کتنا علم گھدے کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا کوئی کر سکتا ہے ترہ ساوے نہیں کر سکتا میں ترہی وقز ہے نہیں کھا رہا میں ترہی فیس ریڈنگ کر کے جملہ جناب دے حوالے پیار کریں نا اگر نگاہ میرے پاسے میں وط پیادا علیہ السلام نے زبان چوس کے علم گھدے حسین محتبا علیہ السلام نے زبان چوس کے کتنا علم گھدے کریم کربلا نے زبان چوس کے کتنا علم گھدے جاگ دا بیٹھے تجملہ گھین انہاں ترہاں ہستیانے حضور دی زبان چوس کے علم گھدے جائیں انہاں ترہاں دی زبان چوس یہ اوکو عباس آدم گھران دے پریشانی ہے ہوندی ان بندہ دے پریشانی ہے تو تھکے نہ کرو پریشانی مومن دا حص ہے اوہی این واسطے حص ہے جو سارے گناہ ہوندن سوچو ہی ویرون میرا مولا پہ فرمیدنے اگر سارے منن والے دے گناہ نہ ہون میں امام زامنا خراشی ناسی کہ گناہ این واسطے سارے تکلیف آندن گناہ ہیں میرا مولا فرمیدی جھاتے ہیں گلی دے بھی تک پریشانی مولا پہ فرمیدنے یہ جو سا دے تھوڑا آئے تھوڑا تو سارے دے ہو تھوڑا سارے دے تھوڑا سارے دے تھوڑا آندے ویندی جھاتے ہوتے یہ تھوڑے پیر کو تکلیف تھے یہ میرا چھوڑا آنک کا پہ فرمیدن گھبرانوے نہیں اندے بدلے کتنے گناہ ختم ہو گئے کوئی سوڑا دے پہ ہو جائے نہیں نہیں نہ رہے سوڑا کر کے مارے توجہ ہے جا نہیں گھرانج پریشانیاں ہیں ہوں دیاں ہوں دیاں نا ہوں دیاں پریشانیاں پریشانیاں زندگی دہیس ہیں ویسے تا زندگی ایک قیمتی بھی ڈکھا نالتیں دی نہیں یہ سمجھ ڈکھ آوین تا سوک دا پتہ ہوں دے آجیں یہ سمجھ نہیں ہے بندے بھیڑے ہوندے تاں چنگا دا پتہ لگ دے بندہ بیمار ہوندے تاں صحت دا پتہ لگ دے جیڑا ہاروے لے فٹ فاٹے کو پتہ کو نیسیت ہوں دی کیا ہے اور میرا آقا پہ فرمیندے نے جی کو چالی دی ہارے دے اندر تکلیف نہیں آن دی چھیں آقا فرمیندے نے سادھا نہیں توجہ ہے حاضر بیٹھے ہو نسخہ دیں نبیان مومن ہوئے تے گھار تے علم نہ ہوئے سجدہ ہی نہیں میرے مالا دیترینل کو یہ مطالبہ کو نہیں جو گھر پکا ہوئے اگار گھار دیوید پریشانیہ ہی نہیں اللہ مضرور لا پریشانیہ نہ مکن میں حسین لذاکر ہی نہیں اگلی گالہ کھاں گالہ ہوں دی عقیدے نال عقیدہ فٹ ہوئے تا گالہ ہوئی کئی کافی تھی عقیدہ نہ ہوئے تا بندہ سارا قرآن پڑھ کے وچ کوشش حاصل نہ کرے میں کمالہ دی پاک ممبر دی قسم میں میرا علمہ والا آقا فرمائے دے یہ تھا علم کھڑا ہوں دے علم نہ سمجھا کر یہ میں سمجھا کر میں عباس کھڑتا ہوں یہ تھا عباس علیہ السلام موجود ہوئے بھی آئیں تو برکت کری ہو سکتی علمہ والے نے التوصل رکھ دیں تا نیاز پکائی کر علمہ والے دی بابا جی جملے دو تھے پتہ نہیں کتنے گھران دیاں تقدیران بدل گئی ہیں میں کہنا نانی چاہیا میں کہنا گھنے ہی نہیں کتنے بندہ دی میں تھا پڑھی مجلسے کتنے بندہ دی ہر چند چاہر کو نیاز پکاؤ علمہ والے دی چکر ڈاکٹر چکرینے جھنگ نم آیا بیٹھے غریب سیعتی گالی بھی چک کرنا میں تکو کہیں ڈاکٹر دیا ایڈریس نام پیا دیندہ میں تکو علمہ والے دا در پیا بھی کھیندہ تو جو ہی جنہی بسم اللہ ہر مہینے دی چار کو نیاز پکاؤ توجہو چار کیوں کیونکہ چار دی آمہ دے میرے علمہ والے دی ہر چند دی چار نیاز جتنی دل لاکھے ہو تو نہیں پکاؤ اندھے تو پہ بندی کوئی نہیں ہی دے گا پکاؤ تیرے دو چا پکاؤ ہکا چا پکاؤ کلو چا پکاؤ لیکن یہ پکاؤ نہ خلوص نہ لے کیونکہ ہر عمل دے بچ خلوص دا حصہ ہے خلوص ہے تو عمل دے قیمت ہے ورنہ کوئی نہیں توجہو ہے ہر چند دی چار کو پکاؤ جنہیں چار شابان آوے وقت دھیر پکائے چار علیہار میں کمالہ دی کا سمجھے مجلس میں ماری پڑی ماری انڈیس میہ والی اوہ دن سی ہر چند دی چار ایمیں لگ دے بے کونڈن پورے شہر اچھ نیاز ہوگی توجہ ہے عمل دا نا زندگی کچھ کرنی تا کچھ ملنے حاضر بیٹھے ہو یا نہیں ہر چند دی نیاز پکا چار ہر چند دی چار تیرے ہر مسئلے دہا لے رزق کوئی نہیں رزق مل سی اولاد کو نہیں اولاد مل سی پریشانی ہے تا پریشانی دور تھی ہوئی سی دشمن دلہ رہے تا رفت دفت ہی ہوئی سی کوئی کمی ہی ہوئی کوئی ہی ہوئی علمالہ دنیاز پکا اور اے وی میری آقا دا فرمانے جیتا نیاز پک دیئے اتھا ہمیں ضرور موجود ہونے مولا سرکار دنیاز پکائے چند چیزاں ایسی ہیں جن شفاہ ہے نیاز شفاہ ہے نیاز کو نیاز سمجھے رجعہ نہ کر نیاز نم چار پیکٹ ملنے تھے چار کھاوانج دوائی کمیں کھویں دیئے یہ ہمیں کھا دی کھا دی ہک پیکٹ ملے لاکھ سمجھے پھر چو ہکو چمچ چکھا بات گھر لے ون بات سارے بچہ نو گھر دے انو ہکی چمچ کھوا اگر بچ منجھے نال کوئی مومن پڑوسی ہے تو وہ کو کھوا تھوڑی جن نیاز نال جو کہیں مومن کو شفاہ ملنے تھے کھو کیا گھاٹا ہے تو جہے یہ نیاز شفاہ ہے نیاز مجلس حسین شفاہ ہے پاک مجلس میرا آقا فرمین دے جی رہا مجلس بیٹھا کرنا لمبے لمبے ساہ کے دے کرنا جو اس مجلس دے آبو ہوا تڑے اندر ونیے ہوا 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 ہی میں ہک جھونکا جی آن دے ہوا دا ہوا ہوا دے جھونکے دا ہزار ماں کیا قروڑ ماں حصہ او میرے مولا سجاد دے ادن المس تھی کہ تیرے دعا ونجھے تو وہ ٹھیک ہے آرشان یقین ہوئے جو ساہی بیٹھے انکو سنو دے پہا ہو جا نہیں ہر چندی چار نیاز پکاؤ اگر اوہ یقین ہی بھی چیک چکر چیک چکر کوئی بیٹھے رہتا تو کوئی نانس ہے دا پہا اور لوگ آل یہ چیزیں جنہیں خارج کرنے ہیں فضول تھی وینے دیں جنہیں چودانتے چودانتے اللہ دے راتے خارج کرنے ہیں فضول نہیں ہوں دیں یہ جنہیں تو کلو کھان نیاز پہ کیسے ہیں صحیح تو اندہ مطلب ہے نہیں کوئی ضائع گئی اندھی تک قیمت ملنی ملنی ہے ملنی ہے نا وہ تک ویسے ہی ملنی ہے لیکن چیک چکر تیرے تبدیلی ناوے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں توجہ ہے میرے مولا فرمائے دے جیڑا سادہ ہے نا وہ بحث کریں دے کریں دے کوئی سنو دے پہا ہو یا نہیں وہ بحث کریں دے تنقید آلا نا ایک بندہ ہوں دے تنقید کرن آلا گل چھیڑنے دا مطلب ہے ہوں دے چون کوئی گل نہیں کلا سی یہ میں کوئی گل چھیڑی اچھا ہی بھی جملہ سامنے آگے فرمائے دے میرے آقا دا سی توفہ دے ہونا چاہنا میں کمولا دے پاک ممبر دی کہ سمجھے میرے آقا فرمائے دے جیڑا مسئلہ تیرے ذہن تو اچھا ہوئے تیڑا اکالی کام نہیں پی کرنے انہوں دے ہوالے کر ترے ریاڑ انتظار کر چوتھے دے ریزلٹ نہ ہوئے تہجت خدا نا انہوں دے ہوالے کر کے چپ کر کے بدا رہے کتھا ہی نہ کتھے ہیں میں کئی دفعہ بابا جی میں ہوئی ہے میرے نا کتھا ہی نہ کتھے ہیں ویسو نہ اسے موضوع تھی گل ہوندی پہ تو سمجھے سو بندہ آلائیں دا بیٹھے ہیں اسی اوہ گل بیٹھا کریں دا اسی تھوڑا جواب مل ویسی بات تو سو بولنا نہیں جواب سون کے ولے ہوگا ہے کوئی سون دے پہا ہو یا نہیں جیڑا بندہ اصلاح کرنا چاندہ ہے نا وہ میکتے نہیں کریں دا میکتے اصلاح ہوندی یہ قوم دی بائی نیم نہیں ہوندہ جرنل سطح تے ہوندی یہ گل ہر انسان واسدے ہوندی یہ مہیاں چپ کر آئے خدا دینا دے توجہ ہے میرے روڑی کہا ہے بھئی تو سنت پہ جانے لے جرنل سطح تے جیڑی گا لے نا وہ عوام آلی یہ تھمیک دیکھا جیڑی کہیں شعبے دیجئے چار بندہ دیئے وہ تنہیج کرو مولا فرمائے دین تھوڑا چنگا دوستے جیڑا تھاکو تھوڑے آئے پتہ ساوے نہیں اجھا فرمان ادھا دیسا اجھا ادھا دیسا مین جیڑا لاف سے ہوتا کھڑا ہے آلے جیڑا تھوڑے راہ دےو چھوڑے بھئی سلوات پڑھو چھوڑا ایک سلوات بھئی تو جھکی پڑھو چھوڑا جو تو آپ پہنچیں توجہے مولا دے مدہہ قرآن دیتا کرو ازادارہ قرآن دیتا کرو راہ دیمنہ بھی سوابے تے اپنے نظرہ جھکیاں نرکیاں کرو علی امران کو راہ نہ دیوے حسین دے زاکر کو دیوے ذہن شبیر علیہ السلام کو رکھے چھوڑا بھی عزت کرنی علی امران دی نہیں کرنی شبیر دے مدہہ دی کرنی اون دی قیمت حسین دے سی نجم اللہ سنشاہ نہیں 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 شبیر دا دا کرو نظرہ اچھی آرہا تلے کی تھا ودنے خدا دا مندہ کسو سنو دے پہو جا نہیں اوہی تو ساڑے بھوانے دے نا 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 بھوانا پر رہا شبیر دا 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 رہے واتی ہیوی قیمت گل ختم بھائی دی انتظار آستے کھڑا میں ایو جملہ سمجھو سرکار وفاد میں تقریباً چار رنگ ایچ پڑھ دا رہا چار طریقہ تو کئی دعوی سنوڑا ہوں سی بہرحال میں بالکل ایو جملہ آکے رخ بدلین دا پیا دو مول بھی بحث میں کرنی ہی کہا کہ جی علمہ والا بلان دے بھائی کہا نہیں نہیں سلیمان فارسی بلان دے بحث چل دی رہے چل دی رہے لگے گئے گھر او جائے آکے بھی سلیمان فارسی بلان دے توجہ ہو سینگیا حسین دی اممہ خوابش ملی بی بی نراض ہو کیا کہے تو ہوا دے سلیمان فارسی بلان دے اتھوں سنے اتھوں دل دے کرنا نہ لگا حسین دی اممہ فرمینن کائنات دے جائیں بندے دو میڈا علمہ والا ویکھے او سلیمان نہ بڑھ ونجے میں دعا کیوں منگی آئی سیدہ بھی بی رہے ویکھے علمہ والے دے دارتے ہو جلدی پوریوں کریں دے جلدی پوری کیوں کریں دے ہر امیر ہی کوجیاں نہیں ہوں دا ہر غریب ہی کوجیاں نہیں ہوں دا جیڑا امیر اپنی غربت کو یاد رکھ دے نا ان کو جیڑا بخت لگے ونجے بخت ہوں دے تہا ساری نہیں کریں دا اپنی غربت بھولو ونجے تو ونجے تو اتھا سار نہیں تھی جیڑا اپنی غربت کو یاد کریں ان دے گوہت ہی کرو تو اپنا ٹائم یاد آنے دے خالی نہیں ہوں دے علمہ والا ساری ہیں پوری ہیں جلدی کیوں کریں دے جیڑا آپ مجبور ہوئے ان کو مجبور دا پتہ ہوں دے جیڑا شبیر دے چوپے چوپے میں قربان تھی وہاں تیر ہیک ایک ساتھ قربان تھی جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھوار یکھا تیر ہیک ایک ساتھ صدقے تھی جی بسم اللہ میں نوکر جتنے بندے میری گل سنو دے پہوے دام ہی دی رات تو میں ہر کوئی نہیں سوتا دام ہی دی رات علمہ والا بیٹھا نہیں خیمیں چاوے نا کسے کوئی گل کہیں نل کرنی یہ کھڑو کے کریں نا سرکار دی سنے نا بیٹھا زیدہ لڑے رہے نا یہ وانائے لڑے نا وقت ہمیں آ ونجنہ وقت اس خیمیں دے بچوں گزر کے یہ جی لگے ونجنہ ٹردے کیوں ہن کھڑون دے نہ ہن متوں کوئی پانی منگے جاؤ یہ کوئی نہیں ہاں دیا مدنہ کھڑے جی جی میں نو کر میں لکھواریا کھڑے جتنے بندے روندے پہ ہمیں کمان جی جی جوانی نصیب ہوئی میں لکھواریا کھڑا میں لکھواریا کھڑا ماتم کی تک کرو ماتم کی تک کرو جی دے ماتم کرن دے پہنے آپ کرن دے پہنے نپین دا تے چھڑین دا او کوئی جی کو بیا مرین دا پیا ہو جی دے ماتم کرن دا پہو کرن دے وجہ ہیک ہاتھ مارے تے زاکرہ دے نپے 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 کوں نا پہ کیوں تک پتہ ہیک دفعہ ہاتھ مارے تے ثواب کتنا ہے تو مجلس جی ضرور ہاتھ مارا کر میں کنا آکھ ہی کنا نہیں جو ہاتھ نپ گنو جی دے ماتم کرن دے میں آدم بس ملک کرو اجڑہ ہاتھ مارے نا ضرور مارا کر کڑے ہی نا کڑے ہی ضرور مارا کر ہاتھ یہ ایمیں مرے سے نا تک پتہ اسی میں آپ مارے باتتے کو یاد آسی جہندہ ماش کی ہائی صدقے صدقے جی بسم اللہ میں نوکر جی جی میں نوکر میں لکھواریہ کر لکھواریہ کر جی بسم اللہ میں نوکر رب جانے اونکو کتنے لگے جی بسم اللہ میں نوکر جی دے گھر دا مان ہوندے دعا مانگی کرو سلامت ہوئے جہلے بندہ باگلیو بندہ جی دے کہیں دے مان کو دیکھے بے مر گئے تو خوش تھی ہوئے بے بے وکوف ہوندے بندہ جی اگر مان مر بندے گھر مکوین دے تیکو کی خوشیے مان شاء اللہ کہیں دے نموکر دعا منگی کرو مان شاء اللہ کہیں دے نموکر میں کمالا دیکھا سامے بابا جی غازی علیہ السلام دے بعد میرے علمہ والے دے بعد کہیں مارے تو اون بھی ہکو لاؤزا کہیں کوئی رنے تو اون بھی ہکو لاؤزا کہیں جائے مارے ہوا کہیں غازی کی تھے جائے کوئی لگ گئے ہوا کہیں ہائے عباس قدروں سے جی جی میں ناوکر میں لکھواری لکھواری بابا لکھواری بابا جی بسولہ میں ناوکر لکھواری اکھا جی شاء اللہ کہیں دے مان نموکر جیڑے بندے وین کر کے رون دے پہ ہو بس شبیر دے شارے تے ٹورنالے مشک پہیے ملبوس ٹھیک ہے مسلح ٹھیک ہے تیر کمانڈ نیزے یہ دو لفظا کے ڈریکٹ وینڈ تے ہیں دا پیا چھوڑیں دا پیا بھائی آئی بیٹھیں انتظار مقین دا پیا تیر کمانڈ نیزے تلوارا ہر شئے مسلح ہو کے علمہ والا اپنے سورج خیمے چو سر جھکا کے لنگ دے ہیں ایوے علمہ والا نکلے جی میں صبح کو سورج تلو تھی دے چہرہ سرخ اکھا سرخ باب الا جلال چہرے تھے ایوے خیمے جو جھوک کے نکل کے نا جڑے گئے ہوئے تو پتہ ہے پہ پہلے پہلے خیمے ہی میرے علمہ والد ہے ایک لفظ بھی آکھا چاہا اپنے زیادہ کہے خیمے گرنڈے ہو کتنے سیدانے پہلی کواخص خیمے گرنڈے ہو دو جی کواخص خیمے گرنڈے ہو کتنے لگن خیمے چھینویں تک خیمے گرنڈے ہو ستویں اٹھویں تک اپنے زیادہ دے کے پڑی یہ تو آج کتوانی تھی گئے میں پی آدھا بھائی خیمے گرنڈے ہو سیدان دے خیمے کتنے آدھن ہیا کر پہلا پہلا خیمہ جو علمہ والد ہے جررت نہیں تھی دی گرنڈ دی آدھن ہی میں آدمی ازاد آرہا ہوں یا اپنے خیمے جو جو کے تباہر نکلیں جو صبح کو سورج تلو ہوندہ یہ میں علمہ والد صدو ہے یہ میں کھڑو کے نا بابا جی تو سامنے میرا سردار نظر آسی یہ میں کھڑو کے نا علی دا شیر اپنے خیم آنڈے سامنے کھڑو کے نا علمہ والد لٹھا ہی میں اپنے وجود دو یہ میں وجود دو دیکھ کے وقت اپنے ہتھاندو لٹھائے ہتھاندو دیکھ کے تو علی دا شیر انگڑا ہی کیتی ہے یہ میں دیکھ کے کوئی گال دلچ کیتی ہے اس مظلوم اتھا سنی ہم نے دیکھ کے کیا کہ دلچ جنگی سامنے اپنی طاقت چیک کیتی وقت یہ گال دلچ آکیم ہوندو نکل پچھ سا جنہ میرے اکبر کبار ہے ہوندو نکل پچھ سا جنہ میرے کاسب کبار ہے ہوندو نکل پچھ سا جنہ میرے باگ جا رہے جی جی زندگی دیرا سا ہی میں نو کر لکھواریت جی بسم اللہ میں نو کر میرے امام آدھے لڑ دائیں مولا اجازت رہے تا لڑا میں تا تھوڑے اشارتیں چلنے اجازت رہو تا لڑا میں انہوں کو دسا ہوا جو میرا بابا کی میں لڑ دائیں میرا مولا فرمائے لڑ دیں تا لڑ میری تر ہو چھٹی وہ انہیں لڑ جتنے دیں ہی لڑ دیں لڑ جنگ کو ودا دے جے تک لڑ نہیں جے تک لڑ نہیں لڑ زمانے کو اپنی طاقت دکھا انہوں کو اپنے ناز دکھا دسا جو میں اپنے دور دا علی ہیں میں بطول دا پترہ ہکا میری سون جتنا تو لڑ سیں بدلے میری پہلے خود سٹیس وات ذرہ لہا کے سٹیس آدھے او بازوں قٹوانا سٹا جنگ دے بدلے علی دیاں دیاں لے میں جی جی میں نوکر میں لکھواریاں جی بس اللہ میں نوکر میں لکھواریاں کھاں جڑے بندے وینڈ کر کے رون دے پہو انتظار ختم بھئی بس میں ڈو وینڈ کراں تے بھائی دے ممبر حوالے چکران تو سن کیسٹن چیک کر کے نہیں دیکھا میں کتنا چھوڑ کے مضمون شروع کریں دا پہ یہاں علمہ والے کو ٹوڑ رہے علمہ والا میدان ہی چاہے مشاق بھری ایس مشاق بھار کے موڑے تھے پی ایس پاک کے اپنے ہتھان تو ریٹھا تھا یہ زرہ گرم آئی زرہ گرم یہ جڑے سنے ترہا تھے نا اون دے تے لاکے خوش کیتے تھے واتہ ہتھان تو دیکھا دے تر تھی گئے بطول دا بچڑا تسائے شبیر علیہ السلام میرے کولاسیں تو سا میرے نال نو سو یہ ضروری نہیں ہوندہ ہی کلاوزتیں نہیں سونا تو کون ہی ہوندہ میں کمالا دیکھا سمیں بابا جی کتاب بانچو مسائب بہر ڈہ پرسنٹ ہی نہیں نکلا نوے پرسنٹ کتاب بانچے مسائب فضائلوی کتاب بانچے جائیں بند دیدید میرے پاسے پتہ نہیں کتنے جملے پڑ سکتے ہیں ساں اصلا تو وہ کچھ پڑ دیں جیڑا کچھ جان دے ہیں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے ماتمی ازادہ رہا و مشک بھر کے علمہ والا گھوڑے تے چڑھے اے 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 دید اے ای نو لکھ دی نو لکھ ہی میرے دا پہ ایک بھائی کو آدھنے مشک پہنچ گئی تا بس مگ گئی جنگ جلدی کرو دوکھا کرو اے میں گھوڑا ہولے ہولے ٹردہ بینے کوئی خوف نہیں کوئی گھوڑا دوڑا نہیں گھوڑا سکون لالی میں ٹورہ نے ایک حرامی نال آکے تساں تا سکون لال تے حرامنا جنگ لڑن دے موڑی چھے لوٹ پہ گئی خیمج علمہ والے کو کہنا تج کوئی شاہ پیاری ہے ہی نا جی بس والا میں نو کر میں لکھ واریہ کھا بس ایمیں ایمیں تڑپ کے رٹھے تا ہی خرامی نوار کیتا ہے جی بابا میں نو کر انہوں امام حسین دھی کو اکل ماری دھی میرے نال آکھ اے اے میں تک چینہ میں کوئی رساہ دیکھا چاچہ ترقی میں بدل رہ گئی بابا میرے چاچہ گھوڑے تے بابا میرے چاچے ایک گھوڑا ہنٹو رہے ایک گھوڑا ہولے ہولے ٹردان دے بابا اے میرے چاچے تھوڑا جنگ گھوڑا روکا ہے او جنہ زالے مکنہ لوٹ پہ گئی تے ہی خرامی وار کیتا ہے تے ابباس دا سجابازو کلم تھے تے ہائے کی تیے تے معصومت ریدی کھڑیے بی بیا دیا ہائے غریبی او آزان دیے غربت وین کیوں کہتے او آزان دیے بابا میں کوئی لوٹ پہ گئی او آزان دیے بابا آج میرا مردیں تمرن رے میرے چاچے کو سار بازو کلم تھی گے او آزان دیے چاچوں کا بدہ ٹردے میں کوئی لوٹ پہ گئی ہے جی بابا میں نوکار میں لکھواریا کھانجڑے بندے روندے پہ او علمہ والا گھوڑا چوریا نئے معصومت دی کھڑیا دیے بابا میرے چاچے دا دوجھے بازو کلم ہوگے تُو ساہے کر کے روندے پہ او کربلاو دی جنگ مقدی پہ یہی اچانک بی بی نے لٹھائے کھرامین وار کی تیل موال کو گرز لگائے دو گرز لگائے بی بی ڈویاں تکی ترہ گیا دیے بابا لہا چاہاں لوٹ پہ گئی ہے آزان دیے میرے چاچے لے گے میں غریب ہو گئی ہے جی بے چاہی کھڑے ہائیر ٹی بیتے کھڑایا نے حکل مار کیا دین لہے گی ہے تُو اپنے دو میں جو میں اپنے دو او تو اسگر جا میں اپنے دو وہ رووے جہنگا دل دکھے جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں کھاں جڑے بندے آئے کر کے روندے پہو میں ایک دا تھوڑے جی آواز ریو ہے جڑے بندہ جانی رونا میں اتمی ازادر میاروانی سہیں جی بسم اللہ زندگیاں ہوئے جڑے بندے بین کر کے روندے پہو علمہ والا لتھائے کری میں کربلا ہو کے تو جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں کھاں کری میں کربلا ہو کے توڑے رہے یہ جملہ میں پڑھائی کربلا کچھ لوگیں اتراز کیتا ہی جو ستا آج سنیں کتاب میں نے کل موجودے میں ہنوی لکھا سکتا میں کمولا دے پاک میں باردی کے سامنے یہ دھکری میں کربلا ٹورین یہ دھو حرامیہ نے کیا کہتا ہے علمہ والے دے اب باز انے ذاتے جا کے شپیر دے سامنے حلا کیا دے نہیں یہ ہاتھ تھے جلنہ دا مانا ہوئی آوازان دیئے یہ باز اندیئے یہ باز اندیئے یہ باز اندیئے جڑا بھیڑ دا پر دا بڑے دا ہوئی اوہ یہ باز اندیئے تنوں لکھے لفظ میں چونکے تھوڑے حوالے پیا کرے نہ تفصیل نہ نہیں جڑے پندے روندے پہو جوانا کو دیکے میں دو لفظ چونکے بیڑے وہاں تنتدار مکارے وہاں ماتمیاں دے حکم دی تامیل چکران جڑا بندہ جانیر اللہ غیرہ تعلیوں علمہ والا او کھل تائے میں کو مولا دے پاک مم بردی کا سامنے بابا جی جتنے بھی کربلا دے شہیدن بھئیو کھری وید پیا پڑ دا جتنے کربلا دے شہیدن میں کو مولا دے پاک مم بردی کا سامنے اندیئے اللہ شاں کبران دے ویچ دفنن ہی کیک ٹکڑا دفنن میڈے مولا سجاد چون چون کے دفن کی تائے جتن سار ملے ہیں شام چون اووی آکے کربلا مزاران دے ویچ دفن تھے ہیں میں کو مولا دے پاک مم بردی کا سامنے اندیئے ٹکڑا دفنن ہے ہکو میڈا علمہ والا شیر جن دے بازوں دفن کوئی نہیں ہڈ میڈے کن پنچھو جو بازوں کھنگا میں کو مم بردی کا سامنے اندیئے ٹکڑا دفن کھنکے آج تاک پتول ہانال لہی آدھیے ہوئے بازوئی جن دے نال پردے پڑنے دا آدھیے ہوئے بازوئی جن دے نال میڈی ادھیاں تھوڑا باز نہیں رہے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یا کھاں بھائیاں ماتمیاں نے حکم ڈی تے میں وین بھون گھٹ پڑ داں حکم دی تامیل دے ویچ میں یو وین پی پڑ داں غیرہ تالے جوڑا نو لکھ دی فوج ویڑ گئیے حسین دی چار سالان دی دی تی بیتی آو چڑیے انہیں میں دام دو دیکھے رو رو کیا دیے ہکواری خیمیں آچا چا از زمنی رب دی رضا چا چا پانی نہیں مل دا تا یو ہو جا صدقے جی بابا میں نو کر میں لکھوار یا کھاں اور میری پردہ دار ماما تے بھیڑا غازی دے لحمڑ دے چادر لتیے انہوں چادر لتیے انہوں سین دریاں دو لٹھیں رو رو کیا دیے جیندے شرم دو سورج نئی چڑ دا یو کھڑیے با جے او کھڑیے با جے جی او کھڑیے با جے او کھڑیے با جے چا 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 اوڑ جائیں بندے ماتم کھڑنے وہ بندہ سینہ پیارا نہ کریں میں کو ممبر دی کا سمیں ہی کہ یہ جی ٹائم آئے یہ جی مین کی تے میری سین جوہل زمین ہل گئیے یہ جو زمین ہل گئیے کیڑا مو میں نے جیندہ دل نہ ہلے دریاں دوڑے کیا دیا چا چا کہیں کو مل نہ مل تیری آپڑی مردی تیری کتے پاس وہاں دی کا سام چا چا تیری کس میں میں ونڈے شام تے نہیں ولڈا میں ونڈے شام تے نہیں میں کو ہک واری گال نللا جا آلیے میں نہیں ولڈا میں لڈی عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ کہا کہ کیا ہوا مجلی سے ازا کا اعلان سمات فرمائے